السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر انتیس سبق کا نام ہے ایک خط دس نومبر اٹھارہ سو اکیان میں از مقام سہارنپر عزیز من تم کو یاد ہوگا کہ جس روز تم سفر کی تیاری میں مصروف تھے میری طبیعت کسی قدر ناساز تھی اسی وجہ سے تم کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک میں نہ جا سکا تھا تمہارے جانے کے بعد علالت اور زیادہ ہو گئی یہاں تک میں رخصت لینے پر مجبور ہوا دس دن سے کوئی کام نہ کر سکا برابر علاج ہو رہا ہے ڈاکٹر مسیح الدین دونوں وقت تشریف لاتے ہیں اور ایک آزار سینے پر رکھ کر فیبرے کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہیں ملاحظہ کا مطلب جانچ البتہ دو روز سے مرض میں قدر تخفیف ہے خانسی کم اٹھتی ہے شب کو نیند بھی آ جاتی ہے مگر میں نقیہ ایسا ہو گیا ہوں کہ ابھی گاڑی میں سوار ہو کر ہوا کھانے نہیں جا سکتا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد چلنے پھرنے کی اجازت ملے گی ذرا اور توانائی آ جائے تو میرا ارادہ ہے کہ سیدھا لاہور چلا جاؤں وہاں کے جانے سے صرف تبدیل آب و ہوا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ ضرورت پڑی تو ڈاکٹر شفاود دولہ سے جو میرے قدیم انعیت فرما ہے معالجے کا موقع ملے گا امید ہے کہ معاودت کے وقت دو چار روز تمہارے پاس بھی قیام کروں گا اور ایک دو روز پیشتر تم کو اپنے آنے کی اطلاع دوں گا بچوں کو دعا اور سب احباغ کو سلام شوق و السلام راقم امیر بیگ یاد کرو حجے اور معانی ناساز ناساز کا مطلب ہے بیمار علالت کا مطلب ہے بیماری مجبور آپ جانتے ہیں مرز مرز کا مطلب ہے بیماری تخفیف کا مطلب ہے کمی کرنا نقیہ نقیہ کا مطلب ہے کمزور توانائی توانائی کا مطلب ہے طاقت تبدیل تبدیل کا مطلب ہے بدلنا انعیت فرما کا مطلب ہے مہربان معالجہ کا مطلب ہے علاج یہاں تک سبق نمبر انتیس کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ